اسلام علیکم ورکم باکٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہمیں لے لیکن ہوں آپ کے لئے مزیدار سی ریسپی اور وہ ہے بیف کڑھائی کے ریسپی جو مزیدار ہے اور بہت ہی آسان ہے اور آپ ہوتل سٹائل میں اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کپ کوکنگ آئل اسے اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس میں پھر ہم لوگ شامل کر دیں گے بیف بیف کو ہم جیسے شامل کریں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادریک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اور اس کو اچھے طریقے سے جہنا وہ پھونیں گے دس منٹ کے لئے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے یہ بہت ہی جہنا وہ مزیدار سی اور ایک آسان سی ریسپی ہے اور اس میں مسال جات بھی وہی چاہیے ہوتی ہیں جو عام طرح پر ہم اپنے گھر میں سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اور ہوتل سٹائل میں آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ہوتل کا کھانا ہمیں زیادہ مہنگا پڑتا ہے اس کو اپنے گھر میں بنائیں اس کو آپ نے دو منٹ کے لئے ڈھام دینا ہے پھر دیکھنا دیکھیں دی اس کا ہمارا جو گوشت ہے اس کا کلر بلکل چینج ہونے لگا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑی دیر تک پانی ڈالیں گے اور آپ نے اس میں پیاز بھی شامل کرنے پیاز آپ نے کٹ کے رکھ دینے باز اور جب ہم اس کو ہمارا گوشت جو ہے وہ تھوڑا بھون جائے گا ہم اس میں پھر پیاز بھی شامل کر دیں گے یہ جی جو یہ ہوتا ہے بیف ہوتا ہے اس کا سب جمچ کے کام ہے کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گلنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس میں پیاز جو ہے وہ ایک بڑا پیاز لینا ہے اور اس کو جو کٹ کے آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے ایسا ہوگا کہ جو پیاز ہیں بیچ میں ہی ہم جب پانی ڈالیں گے تو بیچ میں ہی گل جائے گا نا بلکل تو اب اس میں پانی بھی ڈالیں گے دو کپ ہم اس میں شامل کریں گے پانی اور تقریباً بیس منٹ لگیں گے اس پانی کے خوشک بھی ہوتی ہوئی ہے اور یہ گوشت بھی ہے تب ہی گل جائے گا اسی پانی کے اندر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا گوشت نہیں گلا تو پھر آپ تھوڑا اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بیف اگر اچھے سے نہ گلا ہو تو پھر کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہوتا اس کو ڈھام دیں یہ دیکھیں جی پانی جو ہے تقریباً ہمارا جو ہے ڈرائ ہو گیا تو ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً آپ لوگوں کے اس کے لئے تین ٹاماٹر جو ہیں تین سے چار ٹاماٹر آپ اس طرح بڑے کٹی ہوئی ڈال دیں گے اور اس کے چھلکا جو ہے وہ اس میں ایسی اب جب اس کو ڈھام دیں گے کچھ دیر بعد آپ چھلکا جو ہے اس کو خود بخود اتر جائیں گا یہ گل بھی جلدی جاتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے چھلکے کو اتار دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سمیش کر دینا ہے بلکل نکس کرنا ہے اور اس طرح دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہی خود بخود اتنے زیادہ گل چکے ہیں یہ طریقہ جو ہے وہ بیسٹ ہے اس میں آپ گرین چھلکے کو ساتھ ایڈ کر دیں ساتھ آپ لوگ سپائسیز کو شامل کریں اس میں گرین چھلی ہے کورینڈر پاورڈر یعنی دھنیا ہے رڈ چھلی ہے گرم سالہ ہے ساتھ بلک پیپر کو بھی آپ کے پاس کالی میریش گھر میں آویلیبل ہے تو وہ بھی شامل کر دیں یہ جی گڑھائی جو اپنی تیاری کی طرف ہے اور اس کی لکھ آپ دیکھیں گے بہت مزہ دار ہے اور اس میں ابھی دہی بھی ایڈ کرنی ہے ہمارا مسالہ بھن چکا ہے اور اس میں ہم دہی کو یہ عامل کریں گے ایک اب دہی کو اور پھر اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو تب تک آپ لوگوں نے پکانا ہے جب تک آویل جو ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا تقریباً آپ دو سے تین منٹ پکائیں گے تو یہ جہنا وہ آویل جہنا والا گھو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کی جو کڑائیاں وہ تیار ہو جائے گی اب دیکھیں ذرا کتنی کوئی مزید کی لکھ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ایسی ہی ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں thank you so much اللہ حافظ